بسم اللہ الرحمن الرحیم شباز گل پر تشدد کے تو وہ تو نہیں ہوئے ثابت اور دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ خان صاحب نے ایک بار پھر نیوٹرل کو ارضی ڈال دی ہے درخواست ڈال دی ہے کہ اپنی پالیسی پر نظر سانی کرے جناب یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے نوکری دے دیو مجھے واپس رکھ لے اور انہوں نے نیوٹرل اسٹیبلشمنٹ کو کر دیا ہے الگ الگ لیکن جو سب سے ہام بات انہوں نے کی ہے وہ انہوں نے الزام لگایا ہے یا اعتراف کیا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ میں جب اپوزشن میں تھا تو مجھے آئی ایس ای جو ہے وہ حکومت کی کرپشن کے بارے میں بتایا کرتی تھی تو خان صاحب کو اپوزشن میں آئی ایس ای کس حصیت میں رپورٹ کرتی تھی کیوں بتاتی تھی کیا یہ آئی ایس ای پر الزام ہے یا خان صاحب یہ اعتراف کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو انہوں نے جتنا اپوزشن کے خلاف جو کچھ کیا وہ آئی ایس ای کی رپورٹوں کے مطابق کیا آئی ایس ای کو وہ اسٹیبلشمنٹ کہہ رہے ہیں اور آرمی چیپ کو وہ نیوٹرل کہہ کے پکار رہے ہیں اس پر بات کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو ایک اور اٹیک کیا ہے فوج کو فوج کے ادارے کو اور فوج کے سربراہ کو الگ کرنے کی ایک اور ایفٹ کیا یہ کیا اسی کا تسلطل ہے جس تسلطل سے شباز گل آہ اے آئی پر بیپر دیتے ہیں اور جس تسلطل سے خاص اب یہ کہتے ہیں کہ شباز گل سے پوچھا جا رہا ہے کہ جنرل فیض امیر سے کتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں تو خاص اب آہ باز نہیں آرہے آہ یعنی وہ نیس باز سے بیک آؤٹ کر رہے کہ کس طریقے سے وہ ان چیزوں کو آہ فوج کے ساتھ جو معاملات ان کو بہتر کریں وہ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ بند کبروں میں جو فیصلے ہیں ان کی کوئی حصیت نہیں ہوتی اور آہ اس کے اوپر جو ہے وہ کیا جائے کنسیڈر کیا جائے اس پر بات کریں گے پاکستان کی وزیر اطلاعات نے یہ آہ مطالبہ کر دیا کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے یہ مطالبہ انہوں نے کس سے کیا ہے وہ کہتے ہیں جی ایف آئی اے کے سامنے اگر خاص اب پیچ نہیں ہوتے تو ایف آئی اے جو اس سے پہلے ماضی میں ایسی کیسز میں لوگوں کو گرفتار کرتا رہے تو خاص اب کو گرفتار کیوں نہیں کر رہا خاص اب کو گرفتار کیا جانا چاہیے اور جتنے لوگ جن لوگ ایک ایف آئی نے نوٹس جاری کیا ہے وہ شامل تفتیش ہو جائے کیونکہ وزیر داخلہ ہے رانہ صلی اللہ تو لگتا ہی ہو کہ وہ کسی اور سے مطالبہ کر رہی ہیں آہ کہ وہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرے کن طاقتوں سے ان کا مطالبہ ہے حکومت حکومت میں ہوتے ہوئے حکومت کے وزیر یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب کو گرفتار کرو تو کیا ان کو فوج نے گرفتار کرنا ہے کیا ان کو کسی اور ادارہ نے گرفتار کرنا اور اگر ایف آئے نے اٹھار کرنا ہے تو ایف آئے تو وزارت داخلہ کے ماتہ احتدار ہے اور رانہ صلی اللہ تو لگتا یہ ہے کہ یا تو حکومت کے لوگ تمام ملبعanہ صلی اللہ پر ڈالنے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ کرنا ہے رانہ صاحب نے کرنا ہے یعنی رانہ صاحب چاہئے گے تو بینار فغالد صاحب گرتار ہوں گے رانہ صاحب نہیں چاہئے گے تو بینار فغالد صاحب نہیں گرتار ہوں گے یہ کیا معاملہ ہے کیونکہ ایک اور حکومت کے وزیر جویل لطیف صاحب وہ چیخ چکے کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف بغیر حکومت نہیں چل لی جڑائے گا انہوں گلہ پہن گیا اور مفتہ اسماعیل سے بھی حکومت نہیں چل رہی کوئی بھی آجے گا یہ حکومت نہیں چلا پائے گا اس لیے ہم چاہتے ہیں نواز شریف واپس آئے اور وہ کیوں نواز شریف کی واپسی کی بات کر رہے ہیں اور کیوں موجودہ حکومت کو ڈس کریڈٹ کر رہے ہیں جس حکومت نے بہت سے کام کر دی ہے رہے ہیں جو کہ محشرت کے حوالے سے بہتر کام ہیں چوری پردلائی کو ڈانڈ پڑ گئی اور بڑی پیڑی ڈانڈ پڑی ہے اور لوگ کہتے ہیں رولتے گئے ہیں پر چس بڑی ہے اس وقت تحریکن صاحب کے وہ تمام لوگ جو کہ زیر عطاب ہے اور جن کو حکومت میں آنے کا بڑا شوق تھا چوری پردلائی کو کہ وہ پنجاب کے وزیرانہ بن جائے اور وہ تحریکن صاحب کی جانب سے بن جائے ان کو اب عمران خان صاحب جس طرح ڈیکٹیڈ کر رہے ہیں جس طرح ان کو انہیں چودری سے کامہ بنا کے رکھ دیا ہے وہ لوگ اس کو انجوائی بھی کر رہے ہیں لوگ اس پر ظاہر افسوس بھی کر رہے ہیں کیونکہ چودری صاحب شریف آدمی ہے پھردلائی کے بارے میں کوئی ایسی رائے نہیں جس سے سمجھے رہے ہیں کہ وہ بہت بہت خراب آدمی ہے دبنگ ہے یا انتقام پرست ہے یا منتقم مزاج ہے اس لیے عمران خان صاحب کو یہ لوگ کان بھارے ہیں کہ جناب چودری آپ کے ساتھ ہاتھ کر رہے ہیں آپ کی مامو بنا رہے ہیں اور وہ نراض ہے کیونکہ چیف سیکرٹری پنجاب نے عمران خان صاحب کے حکمات ماننے سے انکار کر دیا تو اب وہ کہہ رہے ہیں جناب چیف سیکرٹری کو بدلو اور پھردلائی کو بار بار ڈانڈ پڑی ہے پہلے ڈانڈ یہ پڑی کہ وہ شباز گل کو پولیس کی تحویل میں جانے سے کیوں نہیں روک سکے آئی جی ان کے انڈر کیوں نہیں ہے کیوں ان کے اخمات نہیں مان رہا اپنی مرضی کے جہاں چاہے افسر لگا لے جہاں وہ جس کو چاہا انہوں نے تبدل کر دیا لیکن خان صاحب دیکھ خواہشہ پوری نہیں ہو رہی ہے تو خان صاحب جو بار بار ڈانڈ رہے ہیں تو یہ ڈانڈ جو ان کو کس بھاؤ پڑے گی اب آج مسلمی قنون نے جو کاؤنڈر پریس کانفرنس کی جو مریم مورنگزیب نے پریس کانفرنس کی اس میں صحافیوں کا بھی ذکر کیا گیا اور ان تمام صحافیوں کے نام لیا گیا جن کے پروگرام بند کیے گئے یا کرائے گئے ان میں زیادہ تر صحافی ہوتے ہو جو اسلامباد میں ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ صحافی برادری کو ایک پیغام دیا گیا کہ صحافی وہی ہے جو صرف اسلامباد سے پروگرام کرتا ہے جو اسلامباد میں مرتبہ بیٹھتا ہے جو صحافی کراچی سے پروگرام کر رہا ہے جو لاہور سے کر رہا ہے جو لاہور میں کراچی پکڑے گئے گئے ہیں نہ ہی کوئی نہیں گا بڑے ہمارے دوست ایسے ہیں جن کے پروگرام بند ہوئے جن کو ایف آئین اٹھایا جن کے گھروں پر ریڈے ہوئی جن کو اساتھ بہت برا سلوک ہوا جن کو تھریڈ کال دی گئی جن کو فون کر کے ان کی نوکریہ ختم کرائی گئی وہ تو ایک لمبی لسٹ ہے لیکن یہ چونکہ جوابہ غزل ہے خاص اب نے ایک تقریب سے خطاب کیا جو کہ ازادی اظہار کے حوالے چاہتی جس میں صحافی بھی شامل تھے تو اس کے کاؤنڈر جواب میں وزیر اطلاع نے جو پریس کارفرس کی وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ فیر نہیں تھی وہ انہوں نے امران خلاص وقت جواب دے دیا لیکن جن صحافیوں کو انہوں نے اکنالج کیا وہ بڑی اچھی بات ہے انہوں نے جو اسلامباد کے جنرلس جن کو اٹھایا گیا تھا ان کے حوالے سے تو ان کی معلومات ٹھیک ہیں لیکن جناب اس میں ایک اور بہت سے شاز سوار شامل ہیں جن کو اس جنگ میں آج جو ہے وہ یعنی گھیر کے مارا گیا ہے مابضولت بھی شامل ہے لیکن کبھی رولا نہیں پایا بینہ بھی پرام بند ہویا لیکن ہم نے کبھی نہیں کہا لیکن جن جو مجھ سے زیادہ ڈیزرونگ ہے میں ان کے نام لینا چاہتا ہوں رضوان رضی صاحب کو اٹھایا گیا امران شرکت کو اٹھایا گیا امران میر کو اٹھایا گیا ایک لمبی لسٹ ہے ان کا تو کسی نے نام نہیں لیا ان کی تصویریں بنا کر نہیں چلائی اصد تو وہ ٹھیک ہے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی متیلہ جان کے ساتھ ہوئی طلد حسین کے ساتھ ہوئی مرتضہ سلنگی کے ساتھ ہوئی اور ان کا بھی نام آتا ہے جو پیمرہ کے چیئرمنٹ اب سار علم صاحب لیکن باقی صاف ہی نہیں پاکستان میں باقی جن کے پروام بند ہوئے جن کو چینلوں سے نکالا گیا تو ایک لمبی لسٹ ہے ان کے نام نہیں لیا تو میں نے یہاں پہ یہ ان کی ایک جو گسرم لیکن ان کی جو کنالوجمنٹ ہے اس کو میں نے یہ کر دیا اب سوال یہ کھڑا ہو رہا ہے کہ جناب حکومت کون چلا رہا ہے کیونکہ جتنی چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس میں تو مطالبے کر رہی ہے حکومت کے امران خان صاحب ان بھڑ لو امران کو گرفتار کرو امران کو گرفتار کرو مریم اورنگزیر بھی کہہ دیا امران خان کو گرفتار کرو اور جو علیتیف صاحب کہہ رہے کہ جناب کمپنی نہیں چلے گی یہ کمپنی نہیں چل سکتی جب تک نواز شیف واپس نہیں آ سکتے تو ایک ٹرینڈ چلایا گیا ہے وہ اس ٹرینڈ وید نواز شریف اور وہ ٹرینڈ بھی چلانا میرا خیال ہے بادل نخواستہ چلایا گیا دل سے نہیں چلایا گیا ورنہ وہ ٹرینڈ ٹاپ ٹرینڈ بن سکتا تھا تو وہ بھی شاید نواز شریف صاحب کو یہ باور کرانے کی کوشش کی جاری ہے کہ جناب آئیے یا توسی پاپولر نہیں ہے یا ابھی وقت نہیں ہے ابھی لوگ آپ کو رسپونڈ نہیں کر رہے ہیں ابھی جو جیسے چل رہا ہے معاملہ ویسے چلائیں یعنی یہ لگ رہا ہے کہ جو نواز شریف کا کیمپ ہے یا نواز شریف کے چاہنے والے یا ان کے ووٹر سپورٹر ہے وہ اس پوزشن سے جو حکومت لے رہی ہے اس سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کر رہے ہیں کیونکہ حکومت جو فیصلے کر رہی ہے اس میں یہ تو نظر آ رہا ہے کہ آج چون شورا نے کہا دیا کہ شباز شریف کے جو سامنے چیز ہے وہ ہے اس ملک کی محشت کو ٹھیک کرنا وہ سیاست نہیں کر رہے وہ مقدمات نہیں بنا رہے وہ کچھ نہیں کر رہے وہ اپنا صرف ان کا ایک ٹیارگٹ ایک ہے کسی طریقے سے اس محشت کو اس پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر دے تو یہ اطراف جو کیا ہے مسلمی کاف کے یعنی چھدر نے یا چیرمن نے تو یہ بہت بڑا اطراف ہے جو کہ شباز شریف کی ایک نیت کو ظاہر کرتا ہے لیکن وہ نیت کو لوگ کیا کریں ادھر مقابلہ ہے نیریٹیو کا بیانیے کا اور یعنی ایک دوسرے کے طرح محش پڑا ہے گتھم گتھا ہوئے ہیں سوشل میڈیا پر لوگ ایک دوسرے کو باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے کو پر جوابہ غزل ہوتا ہے ایک شکوا کرتا ہے دوسرے جواب بھی شکوا کرتا ہے تو وہاں پہ مسلمی نون نتنی پھیکی کی ہوئے تو اس کی وجہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت کچھ نہیں کہا رہی کیونکہ خان صاحب کی گرفتاری اب سے بہت پہلے ہو جاری چاہیے تھی لیکن نہیں ہوئی تو اس لیے آج پھر جب مریم اورنگ زیب نے یہ پریس کانفرنس کی ہے تو ان کی پریس کانفرنس کو بڑا منوٹلی غور سے دیکھا گیا کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں کیونکہ وہ بھی قریبی سمجھ جاتی ہیں نواشیف صاحب کے اور یہ پھر وہ خواہش نواشیف صاحب کی ادھر سے بھی آئی ہے اس سے پہلے جویلی تیبیس کا اظہار کر چکے ہیں اب اس کی منظوری کس نے دینی ہے جناب جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں عمران خان صاحب تو کہہ رہے ہیں جناب میں کسی کا پابندی نہیں ہوں اور خاص اب کسی تفتیش میں شامل نہیں ہونا چاہتے کسی کو جواب دینا پسند نہیں کرتے وہ سمجھتے ہیں میں کسی کو جواب دینا پابندی نہیں ہوں اور وہ خود کو سارے قوانین سے بالاتر سمجھتے ہیں اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جو قانون ہوتا ہے وہ ان کے مخالفین کے لیے خاص اب کے لیے کوئی قانون نہیں ہے وہ ماورہ قانون ہے یا مفوق الفطرت ہے جیسے کہتے ہیں کہ خود کو مسیحہ مان بیٹھے ہیں اور ان کے لوگوں نے ان کو چڑھایا یہ طرح کہ جناب تسی مسیحہ ہو تسی پاکستان دی قسمت سوار نہیں ہے تو ان کو جھوٹے خواب سنا کر بشارتیں دیکھ کر بڑے لوگ ہیں نا جنہوں نے باریش لوگوں نے خواب سنایا ہے کہ مران خان پاکستان کی قسمت بدل سکتا ہے ان کو اتنا پمپ کیا ہوا ہے کہ وہ اب بالکل اوپر چڑھ گئے ہوئے ہیں اور وہ جب نیچے دیکھتے ہیں تو ان کو چکر آنے لگتے ہیں تو اس لیے وہ نہ ایف ای اے کو پیش ہوں گے نہ وہ کچھ کو جواب دیں گے لوگ کہہ رہے رسیدہ کر دو یہ جب نوازشیف صاحب کے حلاف کیس چلتے ہیں وہ کہتے ہیں رسیدہ کر دو اب ان کے بارے یہ رسیدہ دینے کی اور یہ نہیں دے رہے اور یہ کہتے ہیں کہ قانون جو ہے وہ اس ملک میں طاقتور جب تک قانون کے نیچے نہیں ہوتا تو اس ملک میں جو سب سے طاقتور ہے وہ عمران خان ہے جس کے پاس سب سے سٹریٹ پاور ہے جس کے پاس سب سے ووڈ بینک ہے جس کے پاس دو صوبوں میں حکومت ہے طاقتور آدمی بڑی سیاسی جماعت ہے اور وہ کہتے ہیں میں اگلے الیکشن میں دو تاہی ایک سیجت حاصل کروں گا تو وہ قانون کے نیچے کیوں نہیں آ رہے ان کو ثابت کرنا چاہیے کہ وہ اس ملک کے شہری اور قانون کے نیچے آ رہے ہیں لیکن نہیں آنے جائے تو تاریخ ایسی خودپسند شخصیات سے بھری پڑی ہے ایسے خودپرست خودپسند لوگ جو سبجھتے ہیں کہ میں کسے کوئی جواب دے نہیں تو ان میں سے کسی کا بھی انجام اچھا نہیں ہوا فیرون سے لے کے ہٹلڈ تک آپ سب کی حسنی اٹھا کے دیکھیں سب موہ کے بل گرے ہیں اور جب وہ سیٹ پر بیٹھے تھے حکمران تھے یا ان کے پاس طاقت تھی لوگ ان کو پسند کرتے تھے تو وہ اپنے آپ کو کبھی بھی انہوں نے یعنی کسی کے سامنے جھکنا آپ انہوں نے پسند نہیں کیا تو اب کچھ لوگ جو ہے وہ مقافہ عمل کی بات کرتے ہیں کہ جی مقافہ عمل ہے کچھ اس کو مسجد نبی کے واقعے سے ریٹ کرتے ہیں کہ جب سے یہ واقعہ ہوا اس وقت سے خان صاحب ڈیکلائن پہ ہیں خان صاحب اقتدار سے نکالے جانے کے بعد تحریکت میں بات کے بعد بھی پپولر ہے لوگ ان کے لئے باہر نکلے انہوں نے بڑے جلسے کیے لیکن جب یہ واقعہ ہوا مسجد نبی کا اس کے بعد سے خان صاحب آگیا گریفت میں ان کی ہوگئے پکڑ اور اتنے کیسز خان صاحب کے خلاف ہے تو اب تو بجے تو بڑی بات ہے لیکن خان صاحب کو شاید اس کا احساس ابھی بھی نہیں ہو رہا وہ کہہ رہا ہے جناب کہ یہ نیوٹرل جو ہے یہ ابھی بھی اس کے بعد وقت ہے یہ نیوٹرل ہوتا کون ہے اس کو چاہیے کہ اپنے کنسیڈر کرے بجائے اس کے کہ وہ فوج کے حوالے سے کوئی بھی ایسی بات نہ کرے جو کہ مترازہ ہو چکی ہے پہلے بھی وہ کر چکے ہیں اور اب بگر وہ کریں گے تو اور فسیں گے لیکن وہ اس بات کے اوپر بزد ہے اور انسسٹ کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جناب میں نیوٹرل سے کہتا ہوں کہ اپنی پولیشیو پر نظر سانی کرے آپ نیوٹرل اس کو کہتے ہیں فوج کے سربراہ کو اور کس کو کہہ رہا ہے اور انہوں نے کہا جی کہ جب میں وزیراعظم تھا تو میں نے نیب میرے کنٹرول میں نہیں تھا یعنی یہ بھی اس سے بڑا مزاق کو انہوں نے کر دیا یعنی وہ چیر میں نیب جس کی ویڈیو آئی جس کی ویڈیو کے بنیاد پر انہوں نے بلیک مل کیا گیا وہ چومی شاہ ان کو اب جسٹس بھی کہنے سے ہم گریز کرتے کیونکہ وہ اس کے قابل بھی نہیں رہے تو ایک ویڈیو کے بنیاد پر بلیک مل ہوئے تیبہ گل والی ویڈیو اور انہوں نے خواہشات کے مطابق ساری کاروائے کی تو خواہشات میں کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں کہا نیب تو میرے کنٹرول چیلی سی کہا اور نیب پر کنٹرول ہوتا تو میں پدرہ بھی اس لوگوں سے اربور پر نکل لاؤ لیتا اور جب میں اپوزشن میں تھا تو اپوزشن جو ہے یعنی وہ کہنے میں انیس سو نوے سے اجتماع شرہ دیکھ رہا ہوں اور مجھے آئی سے بتاتی تھی کہ جناب یہ کرپٹ ہے اور فلانے ہیں لیکن جب میں اقتدار میں آیا اور وہاں پہ پتہ چلا کہ ان کے اوپر دست شفقت ہے کسی کا کبھی وہ گیر دبا دیتے تھے کبھی گیر ہلکا کر دیتے تھے کبھی وہ سخت کرتے تھے تو خواہشات ساری چیزیں یعنی اب بول رہے ہیں کہ انہیں اگل رہے ہیں انہوں نہیں کہنے دینا کہ اگل رہے ہیں کہ جناب یہ سارا کچھ ہوتا تھا تو وہ یہ الزام بھی ہے کیونکہ یہ تو پھر آئی سے کو جواب دینا پڑے گا کہ جناب یہ وہ کس حیثیت میں ان کو پال لے تھے یا پوسٹ لے ویسے اس پہ تو وہ ڈی جی آئی سے جو ظہرالسلام ہے وہ یہ کنفیس کر چکے ہیں کہ ہم نے ایک تیسری فورس جنریٹ کرنے کا فیصلہ کیا تو اس لیے اس وقت جب ہم کہتے تھے کہ نواز شریف کے خلاف کچھ قوتیں درپردہ کام کر رہے تو یہ قوتیں تھیں اور نواز شریف نام لیا وغیرہ کہتے تھے پھر اب جب خواسب کہتے کہ مجھے یہ کہا جاتا تھا تو بتا رہے بتائے کہ کون لوگ تھے ان کا نام لے کہ مجھے فلاہ بندہ کہتا تھا مجھے فلاہ بندہ کہتا تھا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرنا شروع کی تھی تو وہ نام لیتے تھے انہوں نے دریکٹ نام لے کے کہا کہ جنرل باجوا یا جنرل فیض انہوں نے جواب دینا کہ کیا ہوا یہ جو دو درہ ٹھارہ کے الیکشن میں تھے یہ سوال انہوں نے نام لے کے کیے تھے خاصہ میں اتنی حمد نہیں ہے کسی کو نیٹرل کہتے ہیں کسی کو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں اب وہ اسٹیبلشمنٹ کہہ رہے ہیں آئی ایس ای کو اور باقی فوج کو اور نیٹرل کہہ رہے ہیں وہ ان کو تو وہ کہہ رہے جی کہ مجھے کبھی بھی ازاد میڈیا سے خوف نہیں ہوا حالکہ اللہ ان لگی ہوئی اسی کا جواب دیا نا مریم مورد دیرے ویڈیو چلا کے فلاں کو نکالا فلاں کو نکالا فلاں کو نکالا تو اب وہ کہہ رہے جی کہ میں ابھی بھی وقت ہے خاصہ اب ابھی بھی وقت ہے آپ اپنی پولیسی پر نظر سانی کریں فوج کو یا نیٹرل کو جو کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی پولیسی پر نظر سانی کریں آپ اپنے اداوں پر غور کریں کہ آپ روزانہ کو ایسی بات کرتے ہیں جو آپ پر پلٹ کے آتی ہے آپ کو ضرورت کیا ہے آپ کے موہ کو کوئی تعلہ لگائے کہ آپ بھائی بند رکھیں اور اپنے ووڈ بینک کو سکیور رکھیں اور ان کو فیوچر کی تصویر دکھائیں آپ روزانہ فوج پر نیٹرل پر چڑھیں کہ میں انہوں نے واپس لے لو انہوں نے کیوں انہوں نے بنایا یعنی انہوں نے بنا دیو سبحان اللہ تو یہ خاصہ اب کی تقریر کا جو نبیل باب تھا اب اس کو پر بڑے سوال اٹھ رہے ہیں کس حصیح سے اپوزیشن لیڈر کو آئی سی گائیڈ کرتی تھی اور خاصہ کو بتا رہی تھی تو یہ مجھے لگتا ہے یہ ایک بالکل وہ شخص جس کے ہاتھ جس کے سارے جس کے وقت کارڈ ختم ہو گیا جو خارہ وہ جواری ہے کوئی نیا بیانی ہے نہیں ہے کوئی نیا نیریٹیو نہیں ہے تو وہ اب یہ ملبہ سارا فوج پر ڈالنے اور بتانے کوشش کریں کہ میں پھر وہ رات بتاؤں گا ساری باتیں اولوں گا تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ فوج جو کہہ رہی ہے کہ جناب یہ تھوڑے سے یعنی سیکیورٹی رسک ہے یہ کچھ ایسی باتیں کر رہے ہیں جو کہ ان کو نہیں کرنی چاہیے کچھ باتیں اسی ہوتی ہیں جو اقتدار میں رہتے ہوئے آپ کو سیگار آدمی رکھنی پڑتی ہیں بارالوگر امران خان صاحب ہے وہ اگر بتانا چاہتے ہیں تو بنایا جناب بتائیں اب شہباز گل کا حالے سے خبر یہ کہ ان کی ایک میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ جمع کرائی گئی ہے اور میڈیکل بورٹ بنانے کا مشروع دیا گیا ہے اور میڈیکل بورٹ نے کہا کہ ان کے جناب ٹیسٹ کرائیں کچھ ضروری ٹیسٹ ان کے رہتے ہیں وہ ضرور کرائیں لیکن جو میڈیکل رپورٹ آئی ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں نکلی جسے کہا جائے کہ ان کے اوپر کوئی تشدد ہوا ہے جو ڈاکٹر نے معاینا کیا انہوں نے کہا جی بچپن سے ان کو بیماری ہے اب بچپن سے بندہ سوچتا ہے کہ نہیں بیماری ہو سکتی بندہ نہیں تو بچپن سے ساس کا مسئلہ ہے ان کو اور ضرورت پڑھنے پر وہ برانکاڈی لیٹر استعمال کرتے ہیں یہ کوئی انہیلر ہے تو اب جو رپورٹ میں آئے کہ ان کو جسم میں درد ہے کندے گردن چھاتی کے بائیں جانب درد ہے تو ان کا ایسی جی کیا گیا تو ان کے اب ایکس سرے یورک خون اور دل کا ٹیسٹ کرنا ہے اس کا کوئی تشدد سے تعلق نہیں ہوتا بیسے تو جو رپورٹ آئی ہے اس سے تو صاحب لگتا ہے کہ ان کو پھینٹی نہیں لگی یعنی نیل نہیں پی ہوئے کوئی جسم کے اوپر چوٹوں کا نشان نہیں ہے تو اب وہ کہتے ہیں کہ ان کو ذہنی عذیت دی گئی ہے یعنی منٹل ٹورچر کیا گیا چنگے پھلے اب ان کا 48 گھنٹے کا رمانڈ ہے اور وہ کل سے 157 داخل ہے اور آج بھی ہے میرا قلعہ رات بھی رہیں گے کیونکہ میڈیکل رپورٹ ریکمینڈ کرے گا تو وہاں سے نکلے گا اور میں نے بتا ہے کہ میڈیکل رپورٹ پر بھی لوگوں کا انفلنس ہے تو ان کو وہی رکھنا انہوں نے تو حکومت کہتی ہے کہ جناب یہ دو دن رہے چار دن رہے ہم نے ان کا پھر رمانڈ لینا ہے ضرور لینا ہے اور ان کو دوبارہ تفتیش میں شامل کریں گے یہ جب تک جو ہے وہ فٹ نہیں ہوتے تو عدالت نے آئی جی اسلامباد سے کہا کہ پیر تک وہ اس کی انکوائری کر کے رپورٹ دے کہ جناب تشدد ہوا ہے یہ نہیں ہوا اڈیلہ جی لقام نے ایک عدالت میں کہا جی ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ نے عدالتی حکامات کے باو جی شباز گل کو اسلامباد پولیس کی کیسٹیڈی میں کیوں نہیں دیا تو انہوں نے وضاحت دی کہ جی وہ بیمار تھے انہوں نے کہا بیمار کب ہوئے تھا کب پندہ جلا انہوں نے کہا جی وہ ہمیں کوئی چار پانچ میں پندہ جلا تھا تو یہ وقت تھا جب پولیس لینے پہنچی ہوئی تھی تو عدالت نے کہا اس کا مطلب ہے کہ عدالتی فیصلے کے بعد بیمار ہوئے تو اس پر عدالت مطمئن نہیں ہوئی اور جی لکام عدالت کو مطمئن کرنے میں ناکام رہے ہیں تو اس سے لگتا ہے کہ جی لکام مشکل میں گرفتار ہوں گے تو جسٹس آمر فروغ اسلامباد رہی کورٹ کے جو قائم مقام چیف جسٹس ہے انہوں نے اس کے اوپر کمنٹ دیا انہوں نے کہا جی پورے مولی شور پہ آیا ہے آہاں بھکا مچ بچی ہوئی ہے تشدد ہو گیا یا یہ میڈیا آئے پہ ہے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے تو اس لیے ابھی ہم اس کو دیکھیں گے کیونکہ یہ دیرے تفتیش ہے نہیں اور ریمانڈ بھی محتل نہیں کر سکتے آہ کیونکہ آہ مزید آہ ریمانڈ کی ترخواست کی گئی تھی تو ابھی سارے چیزیں ہولڈ کرنے کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ آہ اس کی اگلی جو سمات ہوتی ہے یعنی پیر کو اس کی رپورٹ دیں اور پھر دیکھیں گے کہ جناب ان کی ان کی مسئلہ دالت میں آجی اسلامباد نہیں کہا کوئی تشدد نہیں ہوا تو انہوں نے کہا نہیں آپ اس کو جو وہ دوبارہ اس کو چیک کرائیں اچھی طرح پوری چیزیں جو کٹی کریں اور پھر بتائیں اڈیالا جیل کے میڈیکل افسر سے پوچھا گیا وہ اس کی رپورٹ لائیں میڈیکل تو انہوں نے کہا جناب میں ہے تو ایسا خالی آتی ہے تو انہوں نے کہا آپ کو ہم نے علاج کے لیے بلایا تو بڑی ڈان ڈپٹ کی جناب اور یعنی ایک لمبی اس کی جو کٹ ان شاڈ یہ ہے کہ وہ بھی مسئلہ سپتال میں ہیں ان کو ساس کی تکلیف ہے جو کسی کو بھی ہو سکتی ہے مروسی بیماریاں یا بچوں کی بیماریاں یا نیجی بیماریاں کہہ لیں وہ ان کو ہے اور یہ کہا کہ ان کو کوئی فوبیا ہے اور وہ ڈر جاتے ہیں خوف زدہ ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں رندہ پھیرو تو وہ رندہ پھیرنے کے لیے جو دوسروں کو کہتا تھا وہ خود رندہ پھرنے کے لیے تیار ہیں لیکن وہ پڑا ہوا ہے کہ مجھے بیماریاں تو چلیں دو چار دن ان کا علاج ہونا چاہی اچھی طرح جب وہ صحیح بند ہو جائیں تو پھر ان سے تفتیش کر لی جائے اس میں کونسی ایسی بڑی بات ہے یہ کوئی معاملہ نہیں لیکن فواد چودری صاحب کہندے نے جناب کہ وہ بچارہ ریاست کا ٹوکا بچارے گریب شباز گل پر پڑھا تو اس کا مطلب فواد چودری نہیں چاہتا ہے کہ یہ ٹوکا ان پر پڑھے اور ان کا بھی اسی طرح ہسٹتال میں علاج ہو اور ان کو زیر علاج رکھا جائے لوگ ان کو ٹیک کر رہے ہیں ہاں سب دکھے ہیں جو فواد چودری کو دیکھا جائے ان کو رہا کیا جائے ان کو پر ظلم ہو رہا ہے تو وہ بھی چاہتا ہے ان کی اس طرح ٹکور اور جس طرح شباز گل کی ہوئی ہے تو بولنا میں جھوٹی ہے نا تو اس طرح چھوٹ بول کے اگر آپ کو ہائلائٹ کرنا ہے ہیٹ ہونا ہے تو وہ فواد چودری شریف کے لیے جو ہے نا وہ تیار ہے وہ لگتا ہے چھوٹا موٹا ڈراما کرنا تو وہ کر لیں گے تو یہ آج کی خبر ہے اس آخری خبر کے ساتھ کہ حکومت نے لگزری آئٹم پر پوندی جو ہے وہ ختم کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ یہ آئی ای ایف کی شرط ہے کہ بورٹ بیڈنگ سے پہلے آپ یہ والا کام کریں کہ لگزری آئٹم پر پوندی ختم کریں تو گورنمنٹ نے اعلان کر دیا ہے مفتا اسماعیل نے کہ ہم لگزری آئٹم پر پوندی ختم کریں لیکن ٹیکس اینل آ دیا گے کہ کوئی باہر سے لگزری آئٹم نہیں مگا سکے گا اس کی وجہ کیا ہے کہ ڈالر کو بچائے اس لیے گیا ہے اب چار سو سے چھ سو پرسنٹ ایکس لگانے کا اعلان کیا گیا لگزری آئٹم پر لیکن یہ پبندی اب ختم ہو رہی ہے اور گورنمنٹ نے اس کو الاؤگ کر دیا ہے تو آج کے لئے اتنا ہی آپ سے ملاقات ہوگی اگلے بھی لوگ میں اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت بہت خیال رکھیے گا بہت خیال رکھے گا